بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک میں اس وقت ایک جنگ جاری ہے ایسی سیاسی جنگ جو شاید ماضی میں نہیں دیکھی گئی آپ نے دیکھا کہ کس طرح حکومت عمران خان صاحب کو تحقین صاحب کو مسلسل ٹارگٹ کر رہی ہے اور اب حکومت نے ایک اور آڈیو لیگ کی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ شوکترین صاحب کی بات ہو رہی ہے خیبر پخکونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور صلیم جھگڑا سے اسی طرح سے جناب وہ بات کر رہے ہیں محسن لغاری سے جو پنجاب میں وزیر خزانہ ہے تو وہ اس میں بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ جناب لیٹر لکھنا ہے اور یہ سب کچھ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک تو اپنے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اداروں میں اور وہ ظاہرہ کام یہ کریں اگر آپ کوئے کہتے ہیں جی سیلاب پر توجہ ہے تو آپ کے لیے یہی کافی ہے یا آڈیو لیگ ہی کافی ہے کہ ان کی توجہ کس طرف ہے ان کی توجہ اب بھی صرف اور صرف امران خان پر ہے امران خان کو کسی طرح سے انہوں نے گھیرنا ہے ساری توجہ ساری حکومت مشنری سب اسی طرف لگی ہوئی ہے یہ ایک اور ثبوت ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اور ثبوت نظر آ جائیں گے یہ سب بات غلط ہے کہ جی امران خان اور یہ ہمیں بھی نہیں ہم سیاست بات میں دیکھی جائے گی ابھی سیلاب زدگان آپ دیکھئے کہ اگر امران خان اپوزیشن میں بھی ہے تب بھی کہ جی وہ کیوں نہیں سیلاب زدگان کی مدد کر رہا وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا وہ انہوں نے ٹیلی تھون کا اعلان کر دی ہے خود توجہ کہاں ہے سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویشن آپ نے دیکھا اس دفعہ جتنے بل آئے ہیں بجلی کے تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا اتنے لوگ پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں یقیناً آپ کے ردگرد بھی ہوں گے میرے ردگرد بھی اتنے لوگ پریشان ہیں کہ میں کیا بتاؤں ایک بیوہ خاتون وہ رو پڑی کہ اس طرح میں کس طرح بل دوں جو اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے مطلب ہر کوئی پریشان ہے جس کو آپ متوسط طبقہ کہتے تھے وہ تو چھوڑی ہیں جو اپر میلے کلاس تھی اس کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں تو اب تو یہ حال ہو گیا کہ جو لوگ ایک ایسی کسی طرح گھر میں استعمال کرتے تھے ساری فیملی اسی کمرے میں رات گزارتی تھی شدید گرمی میں اب وہ اس قابل نہیں ہے وہ کہیں چھت پر سو رہے ہیں ایسی کے بغیر ہی سو رہے ہیں تو یہ حالات ہو گئے ہیں اب اس بل میں بجلی کے بل میں آپ کو پی ٹی وی کا بھی پیسہ دینا ہوتا ہے اور اس پی ٹی وی کا کس طرح استعمال ہو رہا ہے کہ ایک اشتہاری مفرور شخص کی تقلیر دکھائے جا رہی ہے اس پر جو کروڑوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے اس تقلیر کو دکھانے پر آپ ذرا سوچیے کس طرح استعمال ہو رہا ہے پیسہ مریم صاحبہ جاتی ہے جناب اب سلاب زدگان کی مدد کے نام پر انہوں نے کروڑوں روپیہ کا پروٹوکول لے لیا ہے لاکھوں روپیہ تو صرف پٹرول پر خرچ ہو گیا ہوگا جتنی وہ گاڑیاں جا رہی ہیں اتنی بڑی بڑی انجن والی گاڑیاں تو ان کو سرکاری پروٹوکول وہاں پر دیا جا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا اس سے تو بہتر ہے میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس سے بہتر ہے خدا رہا مریم صاحبہ یا دیگر لوگ جو ہیں سرکاری بھی چاہے لوگ ہیں یہ تو چلے مریم صاحبہ کوئی سرکاری عوضہ نہیں رکھتی ہے نام آسکر کے پاس ہے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں کم از کم یہی لاکھوں کروڑوں روپیہ ان غریبوں تک پہنچ سکتا تھا اور نہیں تو اس پولیس کو جس طرح خیبر پختونخواہ کی پولیس کو ہر کوئی سرہ رہا ہے کہ وہ سلاب زدگان کی مدد میں لگی ہوئی ہے تو پھر آپ کم از کم یہ پولیس بھی پنجاب کی اسندھ پولیس بھی سلاب زدگان کی مدد کر سکے بلوچستان کی پولیس بھی یہ کام کر سکے تو خدا کے لیے اس طرف توجہ دیں اچھا اب یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ آیا ہے یہ جو میں جنگ کا ذکر کر رہا ہوں اب عمران خان صاحب بھی کوئی ہاتھ پر آتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی اس کا ردعمل دیتے ہیں اب ہوا یہ کہ جی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے تفصیل ہے اس میں کہ جی وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے اب رین نیگوشیٹ اس حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے کہ ان کو کہیں لکھ کر دے دیں کہ سلاب کی وجہ سے اب ہم اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے کہ ہم سرپلس دیں اب یہ بات فواد چودری کر چکے ہیں عمران خان صاحب تقریر میں کر چکے ہیں کہ مفتا اسماعیل ذرا جگرہ دکھاؤ کرو کرونا میں اگر ہم کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کو یہ قائل کر سکتے ہیں کہ وہ باقی وجہ سے ہم آپ کی سخت شرائط پر عمل نہیں کر سکتے تو اب کیوں نہیں یہ تو اس سے زیادہ بڑی تباہی ہے دس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ایک ہزار سے زیادہ ایک ہزار سے زیادہ قیمتی جانے اس دنیا سے چلی گئی ہیں دس لاکھ مویشی لاکھوں گھر سب کچھ تباہ ہو گیا اب مویشی کا مطلب آپ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں کبھی ان سے پوچھئے ان کو دیکھئے وہ ایسے اس پر غمگین ہوتے ہیں ایسے صدمہ ہوتا ہے جیسے کوئی گھر کا فرد چلا گیا ہو کیونکہ ان کی ساری زندگی اس پر depend کر رہی ہوتی ہے انہوں نے خوراک دودھ اس سے لینا ہے وہ ان کے لیے ایک اساسہ بھی ہوتا ہے وہ جانوری نہیں ہے ان کے لیے صرف تو اب ان کا تو سب کچھ ختم ہو گیا گھر بھی گر گیا ان کا اساسہ بھی چلا گیا تو اب ان کے لیے کیا آئی ایم ایف کی آپ نے سخت شرائط اب بھی ماننی ہے تو اس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے اور اب ظاہرہ کے پریشر بڑھے گا اس حکومت پر تو یہ ابھی بھی دیکھیں یہ حکومت کیس طرف لگی ہوئی ہے کہ جناب ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ عمران خان نے آج ٹائلی تھون کرنی تھی اور اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اب دیکھیں نا پہلے خود دباؤ ڈالا کہ عمران خان جناب یہ سب سے بڑا فنڈ ریزر ہے تو اس کو اس طرف آنا چاہیے اب جب عمران خان صاحب اس طرف آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سادشیں کی جارہی ہیں پھر اب یہ بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے خود آپ سادش نہیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ آڈیو لیک کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف آلا معاملہ سارا جناب یہ ہو جائے گا کہ یہ تو ساری بات ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور کیا آئی ایم ایف کے بغیر یہ ملکی نہیں چل سکتا آپ تو خود کہہ کرتے تھے ایف ایٹی ایف کے والے سے کس نے سادشیں کی کس نے بل پاس نہیں ہونے دیا کون اس کے خلاف چل رہا تھا ایف ایٹی ایف کا اس میں تو کوئی ایف ایٹی ایف نے میں قرضہ بھی نہیں دینا کچھ بھی نہیں کرنا تو جناب اس میں تو آپ ایف ایٹی ایف کے تو اتنا خلاف جا رہے تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں ہی رہے وہ گریڈ لسٹ سے بلکہ بلیک لسٹ میں چلا جائے آپ تو یہ چاہ رہے تھے اس وقت یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں تو اس وقت کیا تھا اور پہلے آئی ایم ایف بہت دورا تھا اور کہتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط جس پر عمل درامت کر رہے ہیں تو عمران خان نے منوائی مجھیں تو آپ تو انہی پر عمل کر رہے ہیں تو اب آئی ایم ایف کو جب عمران خان کہہ رہا ہے کہ ری نگوشیٹ کرو جو اس نے ماضح میں کیا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے تو یہ عمران خان سب کو کہیں ای سی پی اور کہیں دیگر جگہوں سے گھیرا جا رہا ہے تو عمران خان بھی اس کا بھرپور جواب دے رہے ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے صدیق جان بول نیوز کے اسلامباد کے بیرو چیف انہوں نے خبر دی ہے اور اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے کہ ہنی مون پیڈیویٹ پیڈی ختم اب یہ جو پیڈی ایم یا نون لیگ ہے اس کا ہنی مون پیڈیویٹ ختم چار سو اٹھاسی نون لیگیوں کی گرفتاری کا فیصلہ چار سو اٹھاسی اب لگ پتا جائے گا کہتے ہیں جب شیر جدوں آئے گا لگ پتا جائے گا اب لگ پتا جائے گا دو گرفتار باقیوں کا زمانتوں کے لیے عدالت و غروخ ریایت اور ڈھیل ختم اب دوڑے لگ رہی ہیں اب بھاگ رہے ہیں اوہ اس کو گروار ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا وہا تھا تحریک انصاف کے خلاف اب آپ دیکھئے یہ پرانے کیسز ہیں نیب پر حملہ کا کیس ہے جس میں تین سو لوگ ناملوم نامزد ہیں مریم صاحبہ جب گئیں نیب میں ان کی پیشی تھی تو کون جرد کر سکتا تھا ان کو بلانے کی انہوں نے پھر دکھایا کہ ہم تو ایسی تیسی کر دیں گے اور پھر پتھراؤں اور پتھر گاڑیوں میں لے جائے گئے اور کیا کچھ ہوا وہاں پر پولیس والے زخمی ہوئے تو یہ تب کا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ تین سو ناملوم ہیں اور ایک سو ٹھاسی دیگر افراد ہیں جو اس میں نامزد ہیں اب ان کی گرفتاریاں اور چھاپے شروع ہو چکے ہیں اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور وزیر داخلہ کرنل ٹائٹ ہاشن ڈوگر اس بارے میں کہہ چکے ہیں اعلان کر چکے ہیں اب یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں تب ہی آپ دیکھ رہے ہیں تاتار اور دیگر لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں اب ان کو بھی زمانتے کروانی پڑ رہی ہیں اسلامباد سے باہر نے نکل پا رہے ہیں مقدمہ درج ہوتے چلے جا رہے ہیں پہلے درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اب رانسناولہ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا خیبر پختونخواہ میں بھی ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں اور یہ جو میں نے شروع میں آڈیو لیک کا سارا آپ کو معاملہ بتایا اس میں بھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اداروں میں اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ان کی بڑی انویسمنٹ ہے اور یہ ہر ادارے میں پیسہ تو جتنا مرضی آپ مانگ لیں جدرشد ملک مرہوم آپ کو پتا ہے ایفیڈیوٹ موجود ہے کہ کس طرح لالچ دی گئی کہ جی تمہیں مدینہ شریف میں اللہ معاف کرے کہ جی تمہیں بہار تمہارے خاندان کو بہار اور پیسے لے جائیں گے بیسے کی تو پروائی نہ کرو جج ہوتے ہوئے تم پتہ نہیں ساری زندگی نہیں کماز سکو گے ریٹائر کے بعد اتنا پیسہ تمہیں دیا جائے گا باقی بھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اتنا نوازتے ہیں صافیوں کو آپ دیکھ لیجئے کیا کیا سرکاری عودے دیتے ہیں پھر عمران خان صاحب وہ جب لفافے کا استعمال کرتے ہیں تو غصہ لوگوں کو چڑ جاتا ہے اور نام بھی کسی کا نلے تو پھر بھی تو اداروں میں بٹھائے کیا کہاں سے لوگ اٹھا کر لگائے جاتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں جہاں جاں ان کا بس چلتا ہے کابینہ کا سائز ہی دیکھ لیں آپ ساٹھ سے اوپر چلا گیا تو یہ لوگوں کو خوب نوازتے ہیں اب جناب ان کو دھونڈ دھونڈ کر دھونڈ دھونڈ کر یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو فارغ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کی تعداد ایک سو چوالیس ہو چکی ہے جن کو تبدیل کر دیا گیا ہے ظاہر ایفر ان کو ایسی پوزیشن ہی دی جاتی جو ذرا اہام ہو اس میں جناب پچیس مئی تشدد میں ملوث ایک سو چوالیس افسر تبدیل ہو چکے ہیں عالی افسران میں آر پی اوز سی پی اوز ایک سو چوالیس افسران تبدیل ہو چکے ہیں تبدیل کیا گیا ہے عالی افسران میں آر پی اوز سی پی اوز ڈی پی اوز ایس پی اوز اور ڈی ایس پی شامل ہیں پولیس اکام کے مطابق تبادے انتظامی نوعیت کی ہیں پچیس مئی کو تریکی انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے میں ملوث تمام آلہ اور ماتحط افسران کو ان کے عوضوں سے ہٹائے جانے کا سلسلہ جاری ہے اب تک سترہ ازلہ کے ڈی پی اوز اور اکتالیس ایس پی اوز اور جناب اس کے علاوہ تین ازلہ کے آر پی اوز کو تبدیل کیا گیا ہے جبکہ لہور سبیت پجاب بھر کے چھاسی ڈی ایس پی اوز کو اوہدوں سے ہٹایا گیا ہے چھاسی ڈی ایس پی اوز کو اوہدوں سے ہی ہٹا دیا گیا ہے نئی حکمت کیا آتا ہے سی سی پی او لہور اور ڈی آئی جی آپریشن کو تبدیل کر دیا گیا تھا جس کے بعد چند روز پہلے ڈیویجنل ایس پیز اور ڈی ایس پیز کو بھی تبدیل کیا گیا جبکہ تشدد اور مارکیٹ میں پیش پیش لہور کے بارہ ایس ایچوز کو موطل کیا گیا بارہ ایس ایچوز موطل ہوئے ہیں اچھاسی ڈی ایس پیز کو عدوں سے اٹھایا گیا ہے ذرائق مطابق افسران کو اٹھایا جانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے وہ افسران جن کی تائیناتی گزشتہ حکومت کے دوار مکی گئی تھی ان کی مزید اکار پچھاڑ متوقع ہے کہ جو جو انہوں نے لگایا تھے پچھلی حکومت میں جو انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے تھے ان کو ابھی مزید بھی ہٹایا جا سکتا ہے آئندہ چند روز میں مزید ارپیوز ڈی پیوز اور ایس ایچوز کو عدے سے ہٹایا جائے گا اور اس سوالے سے پنجاب پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس افسرانکت بادلہ انتظامی بنیاد پر ہیں تو یہ جناب ہو رہا ہے اب تو اینٹ کا جواب اب پتھر سے دیا جا رہا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ آپ عمران خان کے خلاف طریقہ انصاف کے لوگوں خلاف دشتگردی کے پرچے دیں ان کے خلاف ایسے سے پرچے بنائیں ان کو ننگا کر کے مارا جائے ان کے خلاف پولیس تشدد کرے اور وہ ہاتھ پر آت رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہ تو اب نہیں ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا یہ عمران خان صاحب درست کر رہے ہیں آڈیو لکھ کے معاملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میری کوشش ہوگی زیادہ زیادہ لوگوں کا میں جواب دے سکوں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولی گا بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے اللہ حافظ